سلام علیکم دوستو دوستو پرندے رکھنے کا شوق تو سبھی کو ہوتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ انتہائی خطرناک پرندے بھی پائے جاتے ہیں چلیے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا کے خطرناک ترین دس پرندوں کے بارے میں دوستو یہ ایک خطرناک پرندہ ہے جو شمالی امریکہ میں پایا جاتا ہے ان پرندوں کا وزن عام طور پر 2 سے 4 پاؤنڈ کے درمیان ہوتا ہے یہ سرخ دوم والے پرندے 38 سے 43 انچ کے درمیان کے لمبے ہوتے ہیں ان کی چونج بہت خطرناک ہوتی ہے ہاک کی اس نسل کی مادہ پرندے نروں سے بڑے ہوتے ہیں اور یہ کھلے علاقوں میں رہنا سان کرتے ہیں اور یہ بہت جاریانہ ہوتے ہیں اگر آپ ان کی حد عبور کرتے ہیں تو یہ طاقتور چونجوں سے حملہ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کو شدید چونٹے پلچا سکتے ہیں نمبر نائن سنوئی آول آپ نے علو کے بارے میں تو سنا ہوگا لیکن یہ علو کی انتہائی خطرناک نسل ہے برفانی علو دنیا میں علو کی سب سے بڑی اور خوبصورت نسلوں میں سے ایک ہے جیسا کہ نام سے پتا چلتا ہے وہ زیادہ تر گہرے سرمائی دھبوں کے ساتھ سفید ہوتے ہیں اس بڑے علو کا وزن عام طور پر 3.5 سے 6.5 پونڈ ہوتا ہے اور اس کے پروں کا سائز 60 انچ تک ہوتا ہے بغیر کسی شک کے انسان برفانی علووں کا بنیادی خطرہ ہیں اور ان کے قدرتی شکاریوں کی فہرست ہمارے لیے ایک مختصر ہے برفانی علو اپنے شکاریوں کو دور بھگاتے ہیں اور اگر ان کو محسوس ہو جائے کہ انسان ان کے لیے خطرہ ہے تو یہ انسان کی آنکھوں کو نشانہ بناتے ہیں علو کی نظر بہت تیز ہوتی ہے اور یہ بہت دور سے اپنے شکار کو ٹریک کر لیتا ہے نمبر 8 لیمر گیری لیمر گیری یہ دنیا کے قدیم گد میں سے ایک انہیں داڑی والا گد بھی کہا جاتا ہے گد کی اس بڑے پیمانے پر نسلوں کا وزن 7 کلو گرام تک ہوتا ہے اور اس کے پروں کا پھلاو 2.3 سے 2.8 میٹر کے درمیان ہوتا ہے اور یہ یورپ جنوبی افریقہ اور ایشیا کے انچے پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں بہت بڑے پروں کی وجہ سے یہ بلان پہاڑوں کے اوپر آسانی سے اڑتے ہیں اور ان کی غزہ ہڈیوں پر مشتمل یہ بڑی ہڈیوں کو بڑی انچائی سے سخت پتھروں پر گرا دیتے ہیں جس سے وہ ہڈیاں ٹوٹ کر چھوٹی ہو جاتی ہیں اور یہ ان چھوٹی ہڈیوں کو کھاتے ہیں ان کی یہ تکنیک انسانوں کے لیے بہت خطرناک ہے کیونکہ یہ اوپر سے اکثر سخت گولے والے کچھوے بھی گراتے ہیں جن کی وجہ سے انسان شدید زخمی ہو جاتا نمبر 7 بیریڈ آول بیریڈ آلو ایک بڑا گول سر والا شمالی امریکہ میں پایا جاتا ہے اور یہ آلو جنگلات میں رہنا پسند کرتے ہیں ان آلو کی لمبائی ٹوٹی ون انچ اور ان کے پروں کی لمبائی ٹوٹی ون سے ٹوٹی تھری انچ تک ہوتی ہے یہ آلو رات کے پرندے ہیں اور اس طرح یہ صرف رات کو شکار کرتے ہیں ان آلو کے بارے میں سب سے دلچسپ چیز ان کے اڑنے کا طریقہ ہے یہ گھنے جنگل سے بے آواز اڑ سکتے ہیں یہ ان کے پروں کی خاصیت کی وجہ سے ہے لیکن یہ خاصیت آلو کو انسانوں کے لیے خطرناک بھی بناتی ہے کیونکہ پریشان ہونے پر وہ بہت جہریانہ ہو جاتے ہیں نیز آپ ان آلووں کو آپ پر حملہ کرنے کے لیے آتے ہوئے نہیں سن سکتے وہ سر پر تیز پنجوں سے حملہ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان شدید زخمی ہو جاتے ہیں اور نمبر 6 گریٹ نورترن لون گریٹ نورترن لون ایک بڑا ڈائونگ پرندہ ہے جسے عام لون بھی کہا جاتا ہے ان کی لمبائی 24 سے 39 انچ اور پروں کی لمبائی 60 انچ تک ہے نیزے جیسی چونچ عظیم شمالی لون کی سب سے نمائیاں خصوصیت ہیں یہ پرندے شمالی امریکہ، کینیڈا اور گرین لینڈ کی جھیلوں اور طلابوں میں اپنی گرمیاں گزارتے ہیں موسم سرما میں وہ جنوبی بحر القاہل اور بحر القیانوس کے ساحلوں کی طرف چلے جاتے ہیں اس کی جسمانی خصوصیات کی وجہ سے آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ گریٹ نورترن لون انسانوں کے لیے خطرناک کیوں ہے ان کی تیز چونچ سر یا گردن کو نشانہ بناتے ہیں یہ اپنے نمبر 5 میوٹسوان 28 پونٹ تک کا گنگا ہنس یورپ میں رہنے والا سب سے بڑے آبی پرندوں میں سے ایک ہے یہ طلابوں دریاؤں، گلی زمینوں اور اندرونی جھیلوں میں رہتے ہیں اس بڑے پرندے کے پروں کا سائز بھی 2.4 میٹر تک ہے ان کی چال آپ کو ان کے قریب جانے پر مجبور کر سکتی ہے لیکن ذہن میں رکھیں یہ بہت جاریانہ ہیں اور آپ کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں انسانوں پر گنگا ہنسوں کا حملہ زیادہ تار ان کے گھونسلے کے وقت موسمیں بہار کے موسم میں ہوتا ہے اسلے والے ہنس اپنے علاقے کا بھرپور دفع کرتے ہیں یہ خاص طور پر اپنے گھونسلوں کو محفوظ نمبر 4 اسٹریلین میکپائی اسٹریلین میکپائی سیدرینٹ سیوری کے بعد اسٹریلیا کا دوسرا خطرناک پرندہ ہے درمیانے درجے کا یہ پرندہ گھاس کے میدانوں، کھیتوں، پارکس اور اسٹریلیا کے بشتر حصوں میں رہتا ہے موسمیں بہار میں جب گھونسلہ گرنے کی مدت آتی ہے اسٹریلین میکپائی بہت جاریانہ ہو جاتے ہیں یہ رویہ ان کے گھونسلے کی حفاظت کے لیے ہے اگر وہ آپ کو خطرہ سمجھتے ہیں تو وہ آپ پر بے خوف حملہ کریں گے چونکہ اسٹریلین میکپائی علاقے میں گھونسلہ بناتا ہے لہٰذا اگر آپ ان کے قریب رہتے ہیں تو آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے اگر ان سے خطرہ محسوس ہو تو فوراں آپ گھر میں گھس جائیں کیونکہ یہ آپ کی آنکھوں اور آپ کی جل پر حملہ کرتے ہیں نمبر 3 یورپین ہیرنگ گل ان کی لمبائی 26 انچ تک ہوتی ہے یورپین ہیرنگ گل ایک بڑی گل ہے جو پورے مغربی یورپ میں پائی جاتی ہے یہ گل کھانا چوری کرنے اور انسانوں پر حملہ کرنے دونوں کے لیے بدنام ہے ان کے پروں کا پھلاو 49 to 61 انچ تک ہوتا ہے ان کے پر 2.6 انچ تک لمبے ہوتے ہیں ہیرنگ گل کے حملوں سے سنگین چوٹیں یقینی ہیں دوسرے پرندوں کی طرح یورپی ہیرنگ گل بھی میں حملہ آور ہو جاتے ہیں آپ کو ان پرندوں سے محفوظ فاصلہ رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ایک ٹیم میں حملہ کرتے ہیں اگر ہیرنگ گل اکیلا ہے اور غصے میں آگیا ہے تو وہ فوری طور پر اپنے دوسرے پرندوں سے مدد طلب کر لیں آن نمبر 2 آسٹریٹ یہ اران کے بغیر شتر مرگ زمین کا سب سے بڑا زندہ پرندہ ہے افتا سے تعلق رکھنے والے شتر مرگ برائی آزم بھر میں سوانہ سہراؤں اور بھاس کے میدانوں میں رہتے ہیں مکمل بزن 150 کلو گرام اور انچائی سٹھ تک ہے 43 میل فی گھنٹے کی رفتار سے وہ دنیا کا تیز ترین پرندہ بھی ہے لیکن اس طاقتور پرندے کے بارے میں آپ کو جاننے کی تب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک لات سے انسان کو مار لمبی طاقتور ٹانگیں شتر مرگ کا بنیادی ہتھیار ہیں دوسرے پرندوں کے بریکس شتر مرگ کے پاؤں پر سٹھ دو انگلیاں ہوتی ہیں اور ان کی لمبائی فور انچ تک ہوتی ہے ان طاقتور ٹانگوں سے شتر مرگ اپنے شکاریوں کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں اگر ضرورت ہو تو وہ شیر اور چیتے جیسے شکاریوں سے بچنے کے لیے طاقتور لاتوں کا استعمال بھی کرتے ہیں آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی شتر مرگ کی ایک طاقتور لات شیر یا انسان کو مار سکتے ہیں نمبر ون سوترن کیسووری جنوبی کیسووری دنیا کا سب سے خطرناک زندہ پرندہ ہے یہ ایک پرندہ ہے جو یقینی طور پر شتر مرگ کی طرح انسانوں پر محلق حملہ کر سکتا ہے سوترن کیسووری دنیا کا دوسرا بڑا پرندہ ہے جس کا وزن سیونٹی فائب سے ایٹی کلو گرام اور لمبائی فائی پوائنٹ ون انچ تک ہے شتر مرگ کی طرح اس کی ٹانگیں بھی کیسووری کا سب سے طاقتور ہتھیار ہیں کیسووریوں کی ہر ٹانگ پر تین انگلیاں ہوتی ہیں یہ انگلیاں پانچ انچ تک لمبے نکیلے پنجوں سے لیس ہیں لہٰذا جنوبی کیسووری کی ایک وارک کے نتیجے میں ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں نازک چوٹیں یا یہاں تک کہ موت بھی ہو سکتی دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ فیوچر میں بھی آپ ایسی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں